اسلام علیکم میں ہمارا امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سریکی پوائنٹ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں دلہ ویاری کی تحصیل میلسی میں اور میلسی میں آج جو ساری کی ساری مارکیٹ بند ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے بجلی بچانے کے لیے پوری مارکیٹ ہے جو میں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو آج ساری کی ساری مارکیٹ بند ہے اور کچھ ہی دکانیں ہیں جو کھلی ہیں جن میں سے کچھ کریانے کی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل سٹور ہیں جو کھلے ہیں باقی ساری کی ساری دکانیں بند ہیں اور جو ایسی صاحب ہیں وہ مارکیٹ میں پھیڑ رہے ہیں اور انہوں نے سختی سے لوگوں کو منع کیا ہے اس کے علاوہ جن کی دکانیں کھلی ہیں انہیں جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے تو اگر میرا کیمرہ میں نہ آپ کو دکھا سکے تو ساری کی ساری جو مارکیٹ بند ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل مارکیٹ بند ہے اور اگر کسی دکان کھولی ہوئی ہے تو انہیں جرمانہ کیا جا رہا ہے پانچ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ آزار تک جرمانہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو تاجر ہیں ان میں جو شدید غصہ دیکھنے کو مر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو حکومت نے اتنی مہنگائی کر رکھی ہے اور پھر یہ دکانیں بند کرانے کا حکم دیا گیا ہے یہ بہت غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ اگر ہم ایک دن بھی دکان بند کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پا لیں گے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور ہمیں زمع کے دن بھی دکانیں کھولنے کا اجازت دی جائے تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ